بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو ڈاکومنٹری کے معزز ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج ہم آپ کو مشہور زمانہ رولز رائز کمپنی کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ اردو ڈاکومنٹری کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ناظرین اگرامی رولز رائز ایک گاڑی اور جہاز کے انجن بنانے والی کمپنی ہے جس کی داگ بیل 1906 میں سٹورٹ رولز اور فریڈرک رائز نے رکھی 1906 میں کمپنی بنانے کے بعد اس کمپنی نے اپنی پہلی کار پیش کی جس کا نام سلیٹی بھوت یعنی سلور گھوست تھا اس کار نے رکے بغیر چوبی سو کلومیٹر بھاگ کر ایک ریکارڈ قائم کیا رولز رائز کمپنی کو 1971 میں برطانیہ نے سرکاری حیثیت دی لیکن 1987 میں یہ دوبارہ سے نجی یعنی پرائیویٹ ہو گئی اندازہ کے مطابق پچھلے ایک سو آٹھ سالوں میں رولز رائز کمپنی نے جتنی بھی گاڑیاں بنائی ان گاڑیوں میں سے 65 فیصد گاڑیاں آج بھی سڑکوں پر موجود ہیں 1998 میں رولز رائز کو بی ایم ڈیویو نے خرید لیا تھا حالانکہ بی ایم ڈیویو سے زیادہ بولی بھی ایک کمپنی نے لگائی تھی لیکن رولز رائز کی بی ایم ڈیویو کے ساتھ پہلے بھی کافی بزنس تھے لہذا رولز رائز نے بی ایم ڈیویو کے ہاتھوں بکنا مناسب سمجھا رولز رائز کو خرید کر بی ایم ڈیویو نے یوکے میں رولز رائز کی ایک زبردست قسم کی نئی فیکٹری لگائی رولز رائز کو خرید کر بی ایم ڈیویو نے دوہزار تین میں رولز رائز کا پہلا نیا مارڈل متعارف کروایا جسے رولز رائز فینٹم کہا جاتا ہے ایک منٹ سانس روک لیں کیونکہ میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ کو شاید یقین نہ آئے رولز رائز فینٹم چوالیس ہزار رنگوں میں دستیاب ہے آپ کسی بھی رنگ میں آرڈر کر سکتے ہیں اب رولز رائز فینٹم کا ہر مارڈل جرمنی میں تیار کیا جاتا ہے فیکٹری میں الومونیم کے دو سو کے قریب سیکشن ہیں جہاں اس گاڑی کا الومونیم بنایا جاتا ہے اور اس الومونیم کا ہاتھوں سے ویلڈ کیا جاتا ہے مشینوں کا سہارا نہیں لیا جاتا ایک فینٹم کار تیار کرنے میں دو ماہ کا عرصہ لگتا ہے فینٹم میں وی ٹویل پاور کا انجن ہے جو کہ پانچ اشاریہ چھ سیکنڈ میں جی ہاں محض پانچ اشاریہ چھ سیکنڈ میں گاڑی کو صفر سے سو تک کے میٹر کی رفتار پر لے جاتا ہے رولز رائز کا لوگو جسے انیس سو گیارہ میں گاڑی کا حصہ بنایا گیا ایک مجسمے کی صورت ہے جو کہ پروں والا مجسمہ ہے اور جمپ مارنے یا اڑنے کو تیار ہے اس مجسمے کو خوشی یا وجد کا جوش دسپیرٹ آف ایکسٹیسی کہا جاتا ہے رولز رائز کے چاروں دروازوں کے اندر رولز رائز کی اپنی بنائی گئی خصوصی چھتریاں چھپی ہوتی ہیں جو ایک ہی بٹن دبانے سے باہر آ جاتی ہیں فینٹم کی سیٹوں اور دروازوں پر چڑھائی گئی پوشش یعنی کہ کورز کا سائز چھتیس مربع میٹر ہوتا ہے اور صرف پوشش چڑھانے پر سترہ دن لگتے ہیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کی بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں اور اشتداروں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ